اسلام علیکم موائی صرف کراکرام سے فیدہ حسین آپ لوگوں کی ختمت میں آذر ہوں ڈسٹک ہاؤسپیٹل گانچے خپلو سے یہاں پر چیف سیکیٹری گلگت بلکستان دورے پر ہیں مختلف جگہوں کا دورہ کر چکے ہیں اور مختلف جگہوں کا دورہ کرنے کے بعد دو روزہ دورہ آج اختتامی روز ہے آج تقریباً کوئی سپہر جو ہے وہ واپس روانہ ہو جائیں گے تو اس دورے میں انہوں نے یہاں پر ڈسٹک ہاؤسپیٹل کا دورہ کیا ہے تو یہاں پر مختلف امور انہوں نے دیکھے ہیں تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ سینئر جنرلسٹ زہر اسدی سے کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ چیف سیکیٹری کے دورے کو تو زہر یہ بتائیے کہ یہ جو دورہ اب تک ہوا ہے اور یہاں پر چیف سیکیٹری جو وزٹ کیا ہے اور چیف سیکیٹری کو راستے میں بریفیم بھی دی گئی ہے کیا کہتے ہیں یہ سب اچھا کی ریپورٹ دی جارہی ہی ہے یا واقعاً جو گرونڈ ریالیٹی ہے وہ بتانے کی کوشش کر جو بھی ڈپارٹمنٹل ایشیوز ہیں اور کوئر ایشیوز جو ہیں وہ نوٹیبل خپلو کے جو انہوں نے بھی سامنے رکھے ہماری صحافی جو برادری ہے انہوں نے بھی سامنے رکھے اور سی اے صاحب نے ان کو بڑے تحمل سے اور سنا اور ٹائم لی اس کو یعنی کہ کرنے کا جو ہے وہ وعدہ بھی کیا جو بھی ایشیوز جو آپ نے دیکھے الیکٹری سٹی کے حوالے سے ہلتھ کے حوالے سے اور ڈیٹیلڈ جو ہے ہمارے ساتھیوں نے آپ دیکھیں گے پروگرامز میں ہمارے دیگر ساتھیوں کے بھی کہ جو ڈاکٹرز کی نوٹیفکیشن اور وائڈیا کے جو بیان ہے اس کے حوالے سے بھی ایک واضح موقف میرا خیال ہے ہم ان سے لے چکے آج اور مجھے یہ ایک مضبط دورہ نظر آیا اور پھر ویٹ ان سی ابھی ہے کہ ابھی یہ آئے ہیں نئے ہیں اور ان کا پہلا دورہ تھا گانچے میں ایزا سی ایس تو امید ہے کہ یہ معاملات جو ہیں وہ سنجیدگی سے لیں گے اور ان کو بروقت حل کرنے کی کوشش کریں گے امید ہے کیونکہ پہلا دورہ تھا اور اگر کوئی مقصود آپ کا کوئی ایک سوال ہو کوئی تو اس پہ آپ بات کریں کیونکہ اوارال جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ لازمان کوئی بھی جو ہے وہ سوف حصد مکمل نہیں ہوتا تو کچھ قومی کو تاہیی جو ہے وہ کہیں بھی ہو سکتی ہے کسی بھی ڈیپارٹنٹر میرے سوال یہ ہے کہ یہاں پہ ایک دفعہ ہم کچھ لوگوں نے شکایت کی کہ یہاں پہ ڈاکٹرن نہیں ہے لوگ مر رہے ہیں تو اس سوال کو چیف سیکٹری نے کہا کہ یہ پلانٹر سوال ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ چیف سیکٹری کے ذہن میں یہ بات کیوں آئی کہ یہ پلانٹر سوال ہے کیا یہ آپ بھی سمجھتے ہیں چونکہ آپ یہاں مقامی ہیں کیا یہ پلانٹر سوال ہے یا یہ جنون ایشو ہے میرے خیال میں یہ ایشو تو ہے مگر یہ سوال پلانٹر ہو بھی سکتا ہے وہ اس لیے دیکھیں جی کہ پہلے بھی اسی ہسپیٹل میں اسی پارکنگ میں اور اسی عہدے کے لوگوں کے ساتھ ایسے سوالات اور اس سے سخت طریقے کے معاملات ہو چکے ہیں آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے کہ یہاں پہ ایک چیف سیکٹری صاحب تشریف لائے تھے جب بابر حیات تارر صاحب تو وہ گفتگو جی ہے وہ اتنی تلخ ہو گئی تھی کہ بعد میں وہ ایک بہت بڑا ایشو جو ہے وہ پورا ملکی سطح پر بن گیا تھا تو اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ دو تین دن پہلے جو ہے کہ نوٹیفکیشن ساتھ آٹھ ڈاکٹرز کا اس ہسپیٹل میں ہو چکا ہے تو اس کے بعد ایسے سوالات کا ہونا جو ہے وہ ان کو مشکوک کر سکتا ہے یہ ان کا حق بنتا کہ وہ شک کریں اور یہ بھی ایک جنرون ایشو ہے کہ یہاں پہ ڈاکٹر فی الحال موجود نہیں ہے ڈاکٹروں کی کمی ایز ایٹ اس بلکل اپنی جگہ پر ہے جب وہ ڈاکٹر آئیں گے وہ جوائننگ دیں گے اور جب وہ یہاں پہ اپنی سروسز دیں گے پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی اب یہاں پہ ڈاکٹر کی کمی پوری ہو چکی ہے کسی جگہ پہ ہم نگلیکشن نہیں ہونے جاتے میں ہیومن ایرر نہیں ہونے دیتے کہ کوئی مس منیجمنٹ کو ایسا ڈیزاسٹر ہو کہ کہیں آہ اخبارات میں آتا ہے کہ مسئلہ ہوگی ہے کوئی ٹھے سب پھر بھی کیا ان کی کمپلینٹس ہیں گیا لوگ سب کمپلینٹس یہ ہے سب کہ میرے پاس میں نے جو آرز کی سب میرے پاس جو سپیشلیٹی وہ ایک ایک ہیں سب اگر انسان ہیں بیمار ہوتا ہے کوئی مذہب گرد میں مجبوری ہو تو جب یہ چلے جاتے ہیں تو فوراں سے مذہب یہ سوشل میڈیا پہ آ جاتے ہیں ہسپیٹل سپیشلیسٹ ڈاکٹروں سے خاری ہو ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے سب ایم ایس صاحب نے بھی یہ کہا کہ یہاں پہ جو ڈاکٹر نہ ہونے کا جو ایشو ہے وہ سوشل میڈیا کا پیدا کردہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ میں کہتا ہوں یہ سوال جو ہے نا وہ ایم ایس صاحب کا پیدا کردہ ہے ان کو ایسی باتیں زیب نہیں دیتی ہیں کیونکہ وہ یہ اس ہسپیٹل کے ذمہ دار ہیں شاہ صاحب تو اگر یعنی کہ ان کی ٹیم ہوگی پوری ان کے پاس ڈاکٹرز کی جو ہے نا تعداد پوری ہوگی تو میرا خیال وہ خود اپنی پرفارمنس شو کر سکیں گے اور یہ ان کے لیے اچھا ہوگا نہ کہ اس طرح کریں کہ جی یہ سب اچھا کی ریپورٹ دیکھ کر بعد میں یہاں پہ جو ہے نا کے رونا پٹنا کریں تو یہ میرا خیال میں افسوسناک عمل ہے ایم ایس صاحب کی یہ بات کہ ڈاکٹرز پورے کہاں ہیں جی سپیشلسٹ آئی سپیشلسٹ کہاں پہ چائلڈ سپیشلسٹ کہاں پہ ٹھیک ہے جی ایک گائنیکالوجیسٹ ہیں جو آئی ہی ہیں وہ کافی عرصے سے یہاں پہ ہیں وہ خدمات دے رہی ہیں بالکل حقیقت ہے کارڈک کے جو محسن صاحب ہیں وہ بیٹھے میں ٹھیک ہے مگر باقی ڈاکٹرز کا ہیں آج اس وزیٹ سے دس منٹ پہلے جو ہے وہ اپینڈیکس کے ایک پیشنٹ کو جو ہے وہ ریفر کیا گیا اس کر دو زلفکار سے دیکھی اور باقی ہمارے ساتھیوں کی اطلاعات کے مطابق تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جی پورے آپ دس منٹ پہلے کسی کو اس کر دو ریفر کرتے ہیں آپریشن نہیں کر سکتے اور پھر آپ دس منٹ بعد کہتے ہیں کہ ہمارے ڈاکٹر پورے یہ علمی ہے جی تو ڈاکٹرز صاحبان ملکل یہاں پہ جو ہیں وہ خدمت کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں مگر یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی نہیں ہاں ڈاکٹرز ہیں مگر جو مطلوب تعداد ہے وہ موجود نہیں ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آورال ایشو ہے لوگ بار بار سوشل میڈیا کی ذریعے سے ریز کرتے ہیں اس کو اس کو لے کر کہ آپ نے جب نوٹیفکیشن کی جب آپ نے بات کی کی نوٹیفکیشن ہو چکے ہیں جبکہ دوسری طرف یہاں ڈاکٹرز کی طرف سے بازابیتہ طور پر ان کے بیان آ چکا ہے کہ ہم وہاں پہ نہیں جائیں گے تو اس کو بطور صحافی اب کس نگاہ سے دیکھیں گے میں تو اس نگاہ سے دیکھ رہا ہوں کہ دو بیلوں کی لڑائی میں گھاس کچھ لی جائے گی وہ آئیڈیا اور گورنمنٹ کی لڑائی میں عوام کچھ لی جائے گی تو ہمارے ڈاکٹر صاحبان کو بھی تھوڑا سا جو ہے نا یہ رحمدلی کا انصر اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے عوامی خدمت کا اور قوم کی خدمت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے اور ایک آڈر جو ہے ایک گورنمنٹ سرونٹ کو اس کو عبی کرنا چاہیے ایزا گورنمنٹ سرونٹ ٹھیک ہے جی اور ایزا صحافی ہم یہی دیکھتے ہیں جی کہ ایک ہماری جو گلگت بلتستان خصوصاً گانشہ خپلو کی کون بھی بے بس ہے اور یہ بے حس ہم لوگ ہیں ٹھیک ہے جی اور ہمارے لیے گھدے اور گھوڑے میں کوئی فرق نہیں ہے آج دیکھیں جی کہ یہاں پہ دو چار ڈاکٹروں پہ پورا ہسپٹل چل رہا ہے تب بھی ہم رو رہے ہیں اور جب یہاں پہ بارہ پندرہ ڈاکٹر تھے انیس ڈاکٹر تھے تب بھی ہم رو رہے تھے ہمیں گھدے گھوڑے کی تمیز ہمیں بھی ٹھیک ہے تو سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ ہمیں خود اپنے پہلے علاقے کے لوگوں کو شعور آنا چاہیے کہ جو پڑے لکھیں ہمارے دیگر شہروں میں جو میری بات سن رہے ہیں جاتے ہیں وہاں پہ پڑھتے وہاں پہ کسی بھی اچھا جی یونیورسٹی میں جب فارق ہو جاتے ہیں تو پھر کسی محلے میں کسی گلی میں گھر کے رہے پہ لیتے ہیں وہاں پہ جاب ڈونڈتے ہیں پھر وہیں کیوں کے رہ جاتے ہیں تو اس قوم کے ساتھ ایسے ہی ہوگا ناظرین آپ نے گفتگو سنی ہمارے دوسرے ساتھی سینئر جنرلسٹ محمد علی علم سے بات کرتے ہیں محمد علی علم بہت شکریہ آپ کی وقت کا آپ بتائیے کہ کس طریقے سے دیکھتے ہیں اورال اس دورے کو جی بہت شکریہ فیدا بھائی تو سیر سب ہم کل سے ان کے ساتھ تھے کل یہ دو دن ہو گیا ہے ابھی تک ہم نے جو چیز دیکھا ہے تھی وہ سیر سب کیونکہ اولین دورہ پہلا دورہ ہ parameter مirtschaft使ی کا تو Dav down ons مشاہدہ ہے صرف موشاہدہ کر رہے ہیں یا گ움 رہے ہیں تو انجوائی کر رہے ہیں امیونی انجوائیک تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ چیزیں دیکھ رہے ہیںПр demiş بھی ابھی ساکت اوپر ہیٹ اپ ڈپارٹمنٹ کے اگر وہ کوئی بریفنگ ہے یا کسی ڈپارٹمنٹ کے بریفنگ ہے یا کسی بھی حوالے سے اشیوز پہ ہم اگر کوئی آکے وہ ڈیلیگیشن ہے یا کوئی بات کرتا ہے تو پھر وہ کیا کہتا ہے وہ ان چیزوں کو ڈیپ لی وہ کرتا ہے ایک دوسری بات یہ ہے کہ دو تین جگہوں پر یہ جو انٹر کالیج کے حوالے سے آج ہائر سکینڈرک کے حوالے سے ڈیمانڈ کیا لوگوں نے تو اس پہ اب وہ یہ تھا کہ وہ کہتا تھا کہ اس کے ہم دیکھیں گے چیزیں دیکھنے کے بعد اگر بنتا ہے تو پھر ہم لازمی دیں گے ٹھیک ہے تو اس سے یہ چیز ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مدب یعنی وزٹ ہے وزٹ کی بعد کوئی نتیجہ نتیجہ آنے کے آپ کو توقع ہے تو یہ بتائیے کہ اب تقریباً آپ سی ایس کی تمام راؤنڈ فگر آپ نے تمام ایکٹیوٹی کر کیے ہیں تو سی ایس صاحب کہاں کہاں جا چکے ہیں اور کن کن اہداروں کے طرف سے کون کون سے مسائل کی نشاندہ ہی ہو گی چکی ہے کل ہم نے ایک زبردست ایک چیز دیکھا کہ زلے گانچے کے اندر محکمائی زراد کی کیونکہ وہ مختلف جو ایریاز یہاں کے جو زمین ہیں وہ زری حوالے سے زرخے سے تو محکمائی زراد ایک وہ تھیم لے کے آ رہے ہیں جیسا کہ غاڑی ہے وہ چیری کی حوالے سے وہ زرخے سے تو پھر وہ چیری ویلی ڈیکلیٹ کر رہے تھے کورو کو انگور ویلی ڈیکلیٹ کر رہے تھے اس میں یہ چیز دو تین چیزیں یہ تھا کہ ایک تو یہ ٹوریزم پروموٹ ہوگا یا بوسٹ اف ہوگا یہاں اس علاقے میں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو لوگوں کی انکم میں اضافہ ہوگا یہ چیز بڑا اچھا تھا اس پر بڑا اپریشیٹ کیا سی ایس صاحب نے تو اس کے علاوہ باقی چیزیں یہ آج ہم گئے نیچے اب یہ جو معذروں کا جو سکول تھا اس پر بڑا اپریشیٹ ہو گیا اس پر بڑا اپریشٹ ہو گیا باقی جو چیزیں ڈیلیگیشن سے مل رہے ہیں تو ڈیلیگیشن مختلف جو ڈیلیگیشن وہ بات کر رہے ہیں میں نے ایک چیز ہماری لوگوں کی میں نے ایک چیز یہ دیکھا کہ رپیٹیشن کرے بار بار ٹھیک ہے اب ایک چیز جب ڈسکس ہوتے ہیں تو پھر کوشش یہ کریں بہت سارے چیزوں کو کور کرنے کی کوشش کر رہے تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ اب سی ایس ہوتا ہے میرے سوال یہ ہے کہ کون کون سے مسائل کی نشاندہی ہو گئے ہیں یعنی سی ایس کے سامنے وہ کون سے مسائل لوگوں نے پیش کیے ہیں سب سے مین جو مسئلہ تھا پاور کریسس اور دوسرا یہ جو اپنا ہیلڈ کا پاور کریسس کے حوالے سے اس نے بڑا ایک ہمارے ایک صحافیت زہر اصری اس نے بڑا ایک وہ کیا تھا ایک نشاندہی کیا تھا کہ یہ ہمارے جو ریور ہیں یہ بہت سردیوں میں گرمیوں میں یہ جو پانی ہے بالکل ضائع ہو کے جا رہے ہیں اس کے اوپر چائنہ میں یہ سارے چیزیں جو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ اگر یہاں پر کرتے ہیں تو پھر اس سے بجلے پیدا کی جا سکتے ہیں بجائے کہ بنسبت کے نالوں میں کمی نالوں میں مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ فلرٹ آتا ہے اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے پاوروں سے سیسے ہیں جن کے جو لائف ختم ہو چکے ہیں اس کے علاوہ ہیلتھ کے حوالے سے کل ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹروں کے حوالے سے وہ کچھ کرنے کے موٹ میں ہیں بھارت یہ چیز ہم کہہ سکتے ہیں ہیلتھ اور ایڈیوکیشن جو مین جو چیز وہ تھا دوسرا یہ روڈ کے حوالے سے سیارتھا روڈ کے حوالے سے اس نے کہا کہ کل جو محکم اٹھا رہا تھا ہمارے کے جو بریفیں تھے اس نے فنڈ کے حوالے سے بات کیا تو اس نے کہا تھا کہ آپ لوگ کام کریں فنڈ ہم دے دیں گے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پوزیٹری ڈیمانڈ اس کے پیش کر رہے ہیں اس کا وہ کر رہے ہیں اس کے اوپر وہ ایکشن لے رہے ہیں میرے کے حالے اسی پوزیٹری نوٹ کے ساتھ ہم یہاں پر اختتام کرتے ہیں کہ چیف سیکرٹری کے لگت بلتستان کچھ کرنا چاہتے ہیں یہاں پر جو مسائل کی نشاندہی جس حد تک ممکن ہو سکے وہ ان کو حل کرنا چاہتے ہیں لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ ان مسائل کو حل کرتے بھی ہیں یا ان کی خواہش پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ میں اپنے ناظرین اور سامین سے یہ کہوں گا کہ آپ بھی آپ کے علاقے میں کون کون سے پرابلمز ہیں ان کو ہائلائٹ کیجئے ان کو کمنٹ بکس میں وہ سوالات چھوڑیں تاکہ ہم دوبارہ اس قسم کی ڈگنیٹی کا جب دورہ ہوگا تو ہم وہ سوال ان کے سامنے رکھ سکے اسی کے ساتھ مجھے فیضہ حسین کو جازت دیجئے اللہ حافظ